آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں خبر اثردار تیہار جیل سے کیجریوال کی آخر کار رہائی ہوئی انترم زمانت پر جیل سے وہ باہر آئے ایک کعون دن بعد ایک کعون دن بعد سلاکھوں سے باہر آئے کیجریوال اور کیجریوال کو کسی بیحالت میں دو جون کو سرینڈر کرنا ہوگا ہنمان جی کے آشرباد سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہنمان جی کے آشرباد سے وہ باہر نکلے ہیں سپریم کورٹ کا شکریہ آدھا انہوں نے کیا ہے تو کیجریوال آخر کار باہر آ گئے سپریم کورٹ کا انہوں نے شکریہ آدھا کیا انترم زمانت تو انہیں ملی ہے دو جون کو اینی ہاؤ سرینڈر کرنا ہے ایک کعون دن بعد سلاکھوں سے باہر دو جون کو سرینڈر کرنا ہوگا واپس پہنچنا ہوگا موسیقی ہنمان جی کے آشرباد سے آج میں آپ سب لوگوں کے بیچ میں ہو میں آپ سب لوگوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دیش بھر کے کروڑوں کروڑوں لوگوں نے اپنی دعائیں اپنا شروعات مجھے بھیجا ادھار دلی کی راؤز ایوینیو کورٹ سے کشتی شنگ کے پورو ادھیاکش بریج بھوشن شرن سنگھ کو بڑا جھٹکا لگا ہے کورٹ نے بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف یون اتویرن کے آروپ تائے کرنے کے آدیش دیئے ہیں بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف مکتمہ چلے گا بریج بھوشن کے سیکریٹری وینو تومر کے خلاف بھی آروپ تائے کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں بریج بھوشن کے خلاف دھارہ 354 354 اے اور دھارہ 506 کے تحت آروپ تائے کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ہم درشتیا آج کوٹ نے چارج فریم کیا ہے چار سیٹ پہلے لگی تھی میں نے اسے پروٹیسٹ کیا تھا جسے کوٹ نے نہیں مانا اور ایک کیس کو چھوڑ کر کے باقی کیس میں انہوں نے چارج فریم کیا ہے مجھے نیائے پالکہ کے نیڑے کا مسواگت کرتا ہوں اور ہم میرے لیے راستے کھل گئے کیونکہ جب چارج پر آپ اپنی بات رکھتے ہیں تو کوئی سبوت کوئی گواہ کوئی ساتھ چھاپ الگ سے نہیں رکھ سکتے ہیں اور ادھر جھارکھن کے پورو سی ایم کو سپریم کوٹ سے لگا ہے جھٹکا پورو مکھے منتری ہیمن سورین انہیں راحت نہیں ملی ہے سپریم کوٹ نے رہائی پر سنوائی سے انکار کر دیا ہے پورو مکھے منتری ہیمن سورین انہیں راحت نہیں ملی ہے ان کی گرفتاری ہوئی تھی پھر مکھے منتری پاس انہوں نے چھوڑا ان کا نیا لگ بھی کافی وائرل ہے تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جو سپریم کوٹ میں رہائی کو لے کر جو یاچکہ لگی تھی اس پر سنوائی سے انکار سپریم کوٹ نے کر دیا ہے ادھر اکشہ کانتی بم کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں سترہ سال پرانے کیس میں گرفتاری وارن جاری کر دیا گیا ہے اور مافی آویدن کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے اکشہ کانتی بم کے پیتا کے خلاف بھی وارن جاری پولس کو کوٹ نے نردیش دیا ہے آٹھ جولائی تک گرفتار کر جیل میں پیش کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں کوٹ کی طرف سے اپر سترہ نیائی دیش مہدہ شریع وینوت کمار شرما صاحب کے دوارا آروپی اکشہ بم ایوام آروپی کانتی لال بم کے ورد دو گرفتاری وارن جاری کیا گیا ہے اور پولس دنانک اگلی دنانک جو اس کیس کی ہے دنانک آٹھ جولائی دوہزار چووویس اس تاریخ یا اس تاریخ کے پور کبھی بھی دونوں آروپی کانت کو گرفتار کر کے نیائیلے میں پرستود کر سکتی ہیں اب وارن چونکہ آج باننی نیائیلے کے دوارا جاری کیا جا چکا ہے تو پولس یہ پولس کا اب ڈیوٹی ہے ان کا کرتب ہے کہ دونوں آروپی کانت کو شگرتی شگرت گرفتار کر کے نیائیلے میں پرستود کریں ادھار لوگ سوا چناؤں کے بیچ کانگرس کے نیتا مانی شنکر ایئر کا ایک بار پھر سے پاکستان پریم سامنے آیا ایک انٹرویو میں پاکستان سے باچیت کی وقالت انہوں نے کی کانگرس نیتا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم مم ہے اسی لیے بھارت کو اس کا سممان کرنا چاہیے لگاتار پاکستان سے بات کرتے رہنی چاہیے کانگرس نیتا کا یہ بیان اپریل دوہزار چوبیس کا بتایا جا رہا ہے جس نے وہ پاکستان سے دس سال سے بند باچیت کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں کانگرس کے پاکستان پریم کا ایک اور نظرانہ مانی شنکر ایئر کو ملا ایٹم بم والا بہانہ پاکستان پرست نیتیوں پر بی جے پی کا نشانہ کانگرس کے بڑے نیتا مانی شنکر ایئر ایک بار پھر بی جے پی کے نشانے پر ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ مانی شنکر ایئر کی پاکستان کے لیے محبت رہ رہ کر سامنے آ رہی ہے اپریل دوہزار چوبیس کا وہ انٹرنیو دیکھئے جس میں مانی شنکر ایئر پاکستان کے لیے پلک پاولے بچھانے کی بات کر رہی ہیں اور کوئی بھی پاگل وہاں آ جائے تو کیا ہوگا دیش کا ان کے آٹم بوم ہے ہاں یہ بھی ہے ہاں ہمارے پاس ہے لیکن کسی پاگل نے ہمارے بم کو لاہور سٹیشن میں پھوٹا تو آٹھ سیکنڈ کے آٹھ پل کے اندر اس کی جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے وہ امرت سے پہنچے گی ایسے بم بغیرہ رکھ کر آپ اس کو استعمال کرنے کا روک ہو لیکن یدی آپ نے ان سے بات کی ان کو عزت عفضایا تو تب ہی جا کر وہ اپنے بم کے بارے میں نہیں سوچیں گے لیکن آپ کو ان کو ٹھکڑا دیا اور بچے جیسے کٹی کہتے رہے تو کوئی پاگل وہاں آ جائے وہ بنگل نکال لے اور پھر کیا ہوگا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا وشو گروہ بننا ہو تو یہ ضرور ہے دکھانے کے لیے کہ جتنا بھی تیور ہو ہمارا سمجھ سیاں پاکستان کے ساتھ اس کا حل نکالنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں مری شنکر ایئر پاکستان کو عزت دینے کی وقالت کر رہے ہیں ظاہر ہے مری شنکر ایئر کی پاکستان کے لیے یہ دل لگی بی جے پی کو اخر گئی ہے اب پورا کانگریس کا کنبا بی جے پی کے ٹارگیٹ پر ہے پاکستان کی کیا ہمت کی ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے بھارت مو توڑ جواب دینا جانتا ہے دیا بھی ہے بار بار دیا ہے اس لیے تو پاکستان کا ہاتھ کانگریس کے ساتھ دیکھتا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب مری شنکر ایئر نے پاکستان کی تاریف کی وہ پہلے فیز محصصف کے دوران لاہور میں ہوئے ویلکم پر اپنا پیار لٹا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی انہیں گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے ادھر کانگریس مری شنکر ایئر کے بیان پر بری طرح گھر گئی ہے یہی وجہ ہے کہ کانگریس نیتا ڈیمیج کنٹرول میں جھوڑ گئے ہیں یعنی کانگریس کے لیے ویوادوں کی جس نئی لہر کو مری شنکر نے اٹھایا ہے وہ لہر چناوی دور میں کانگریس کو بھاری پڑ سکتی ہے ادھر کیندری اگرہ منتریہ مری شاہ نے مری شنکر ایئر کے بیان پر کانگریس کے ساتھ ساتھ انڈیا آلائنس پر حملہ بولا مری شنکر ایئر اور فاروق عبداللہ کے بیان کا ذکر کرتے ہو مری شاہ نے کہا کہ پاک اکیپائیڈ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا آج مری شنکر ایئر ہمیں دھمکی دے رہے ہیں دیش کو دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کو سنمان دیجئے ان کے پاس ایٹومک بوم کچھ دن پہلے فاروق عبداللہ انڈی ایلائنس کے نیتا کہتے ہیں کہ پاک اکیپائیڈ کشمیر کی بات مت کریے پاکستان کے پاس ایٹومک بوم ہے میں کانگریش پارٹی اور انڈی ایلائنس والوں کو کہنا چاہتا ہوں پاک اکیپائیڈ کشمیر بھارت کا ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا بھارت سے کوئی نہیں چھین اور اب بات راج نیتی میں بگڑے بول کی شیف سینا ادھوگ اٹھ کے نیتا ہے سنجا راؤت انہوں نے پی ایم پر بہت بیوادت بیان دیا سنجا راؤت نے پی ایم کی تلنا اور انگزیب سے کی ہے اس معاملے پر بی جے پی نے چناوائیو کے علاوہ پولس میں بھی سنجا راؤت پر کاروائی کی مانگ کی ہے یہ نقلی شیف سینا ہے جو مجھے جندہ گاڑنے کی بات کرتی ہے ادھو تھاکرے کے لیے راج نیتک پچھ تیار کرتے کرتے سنجا راؤت نے ایسا بیان دے دیا ہے جو ان کے لیے ہی مصیبت بن گیا ہے سنجا راؤت کے بیان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے ماملہ اب بھی لگاتار تول پکڑ رہا ہے دراصل شیف سینا ادھو گھٹ کے نیتا سنجا راؤت مہاراش کے لوکصبہ چناؤف کی لڑائی کو دلی بنا مہاراش کی لڑائی بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے دلی میں پردہان منتری کی کورسی سنبھال رہے نریندر موڈی کی تننا اورنگ زیب سے کرنے کی کوشش کی ہے ماملہ لائے گوزرات مدے مڈن اپلے سیتے آورنگ زیبی اوڑکتے نے وقت ہے پر لکشاتگا ایک آورنگ زیبالہ یا مہاراشتر مدے آمی گاڑ لائے ستتاوی سوارش تو آورنگ زیب مہاراشتر زیگنے سڑی لڑت ہوتا آنے شیوٹی تیا آورنگ زیبالہ آمی آم مہاراشتر گاڑون ترچی کبر کھنڈلی لائے تیوہ نریندر موڈی تو کون ہے سنجا راؤت نے احمد نگر کی ریلی میں یہ بیان چناوی لاپ ہونے کے لیے دیا ہے اور بیان کے خلاف بی جے پی نے موڈچا بھی کھول دیا ہے مہاراشتر بی جے پی کے نیتا رام قدم نے کہا ہے کہ اس ابھدر بھاشا کی سزا جنتہ دینے والی ہے نراشا کے کارند ان کے مک سے ابھدروانی کے پرویوگ ہو رہے ہیں آدرنیا وندنیا پردھان منتری موڈی جی کے بارے میں جنہیں لوگ کیول ایک پوروش کے روپ میں نہیں ایشوری پوروش کے روپ میں سارا دیشو نہ دیکھ رہا ہے نہ ان کے آگے کوئی نہ پیچھے کوئی تیاغ پوروش اور سمرپی جیمن اس ماں بھارتی کے لیے وہ جی رہے ہیں ایسے ویقتی کو ایسے وندنیا ہمارے پردھان منتری جی کو آپ آکرانتہ کے ساتھ چھوڑو گے کیا ہو گیا آپ کی مطی کو پراجائی کا ڈر آپ کی باتوں سے سپش دیکھ رہا ہے بی جے پی نے سنجی راؤت کے اس بیان کے خلاف چناؤ آیوگ میں بھی شکایت کی ہے اور اس کے علاوہ ممبئی کے مرین ڈرائی پولیس اسٹیشن پر بھی کمپلین درج کی گئی ہے مہاراشت میں اورنگزیب اور شیواجی کی راجنیتی کوئی نئی راجنیتی نہیں ہے مہاراشت میں جب بھی چناؤ آتے ہیں ویدھان سبا چناؤ ہو یا لوگ سبا چناؤ چھترپتی شیواجی مہاراش اور اورنگزیب کی چرچہ ضرور ہوتی ہے حالانکہ پردھان منطری نریندر موڈی خود اپنی کئی سبھاؤں میں چھترپتی شیواجی مہاراش کی نیتیوں کو اپنی پرینڈہ سروت بتا چکے ہیں خود کو چھترپتی شیواجی مہاراش کی ویراسط کا پرتینیدی ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ویراسط کا اصلی پرتینیدی کون ہے فیانس الار جنتہ کرے گی اور ادھر سنجی راؤت کے بیان پر پی ایم نے بڑا پلٹ وار کیا پی ایم نے کانگریس کے پرانے بیان کا ذکر کرتے ہوئے ادھر گھٹ کو نشانے پر لیا کہا کہ نکلی شیوزینہ مجھے گاڑنے کی بات کرتی ہے ایک طرف کانگریس ہے جو کہتی ہے موڈی تیری کبرکھل دے گی اور دوسری طرف کہ نکلی شیوزینہ ہے جو مجھے جندہ گاڑنے کی بات کرتی ہے اور مجھے گالی دیتے ہوئے بھی یہ لوگ سوشٹی کرن کا پورا دھیان رکھتے ہیں موڈی کی کبرکھ دے گی موڈی کو جندہ گاڑ دیں گے اور اس میں بھی اپنے ووٹ بینک کو پسند آئے وہی گالی داگ ہوگے کیا ساتھیوں مجھے کئی بار یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے کہ بارا صاحب پھاکرے کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اور یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لیے موسیقی موسیقی